ہر ماں اپنے بچے کو اچھے سے اچھی چیزیں دینا چاہتے ہیں اور ہر پتہ اپنے بچے کو سوست و سکشن سکسسفل دیتے رہنا چاہتا ہے پھر پھر بھی ہماری اجیانت کے قرآن سے ہمارے لیک آف نولیج کے قرآن سے ہمارے بچے اس طرح بہت ہی بیمار ہو رہے ہیں ہم میں سے نبی پرسنٹ سے زیادہ پیرنس اپنے بچوں کو صحیح دشاہ میں صحت کی طرف نہیں لے جا رہے ہیں اولٹا بیماری کی طرف لی جا رہے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم ایسی ہی بات کریں گے جو کی ایسے بچے جو کی سکول گوئنگ ایج میں ہیں پرائیمری سکول سے لے کے شروع کر کے میڈل ایج تک بکرز ویر میکنگ ایسیریز آف ووٹ پروفیشنز اور ہے ایسی طرف اللہ ایسی طرف ہر است شوڑی کرس بچوں کیا کیا ضروری چیزیں ہیں جو آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور کرنا چاہیے American Heart Association اور European Cardiological Society بھی گائیڈ لائنز دیتے ہیں کہ بچوں کے ہارٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے ہیلتی رکھنے کے لیے یہ چیزیں کرنی چاہیے If you're interested in this topic یہ ڈاک پوری اینڈ تک سنیے گا شاید آپ جانتے ہوں میں ڈاکٹر مہیش بادھانی ہوں I'm founder of a site called www.cardiosecondopinion.com ہمارا ایک کلنک بھی ہے گھڑگاو میں جس میں کی ہم کسی بھی ایسے وقتی کو جس کو کسی ہارٹ کی سرجری کے لیے یا ہارٹ کے پروسیجر کے لیے ایڈوائز کیا گیا ہو تو ہم اس کے لیے second opinion دیتے ہیں So آتے ہیں آج کی topic پہ پھر سے بچوں کو ایک جیسا رکھیں گے اتنی elasticity ہو بچوں میں اور بھگوان نے اتنا healing power دیئے بچوں میں کہ ہم کسی بھی طریقے سے بچوں کو کھلائیں پلائیں active رکھیں جو بھی کریں body آرام سے جھیل جاتی ہے تو اس لئے بچپن میں بہت ساری بیماریاں نہیں دکھتی ہیں ایسی بیماریاں جو کی جنمجات بیماری ہے what we call is congenital heart disease تو جنمجات روک تو بچوں میں شروع شروع بات میں بھی problem دے سکتے ہیں یا کچھ کچھ cases میں بڑے ہونے کے بعد بھی problem دیتے ہیں پر ہر سوست یا اسوست پیدا ہوئے بچے میں ایسا کیا ہے ہماری lifestyle کے ساتھ میں جس سے کہ ہم اپنے بچے کی صحت خود ہی خراب کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو کھانا ہے جس طریقے کا کھانا آج کل ہم بچوں کو دے رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی جو ہم کنٹرول ہی نہیں کر سکتے ہیں like pesticides کا یا food کی جو availability ہے دودھ میں جو ملاوٹ ہو رہی ہے آج کل ان چیزوں میں ہم تھوڑا helpless سے feel کرتے ہیں اور ہم actually بہت زیادہ وہاں کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں پر ایسی بہت ساری چیزیں جہاں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے سب سے پہلا example is sugar اگر آپ اپنے بچے کو میٹھا یہ کھلا کر دیتے ہو یہ سوچ کے دیتے ہو کہ میٹھا کھانے سے میرا بچہ سہت مند ہوگا گولو مولو ہوگا تھوڑا سوست دکھے گا چبی ہوگا تو you are very very wrong the worst thing any elder person can do to a child in terms of bad eating habits is sugar بچوں کو کسی بھی طریقے سے refined sugar نہیں دینا ہے اور refined sugar سے میرا مطلب ہے right from toffees, chocolates to adding sugar in the milk اب جو دودھ پلاتے ہیں بچے کو دودھ میں بہت سارے پوشٹک کتویں ہیں پر اس میں آپ sugar ملا کے وہ اس کی value خراب کر رہے ہیں ساتھی ساتھ cold rings milkshakes لسی جو میٹھی ہوتی ہے یہ سب چیزوں میں جو شگر ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے and of course I am not even going to soft drinks and colas and juices جو available ہیں بچہار میں ان سب چیزوں میں اتنا زیادہ شگر ہوتا ہے جو کی ایک portion size جو کی 100 ml تو recommendation جو ہے بچے کے پورے دن کی شگر وہ 100 ml کے glass سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے so 100 ml کا glass is enough for 2 to 3 days of daily recommended allowance of sugar by a world health organization کیا آپ کو پتا ہے کہ یہی شگر ہے جو کہ آپ کے بچے کے دل میں 10 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے ہر بچے میں جو heart attack کے لیے شروعاتی بلوک ہوتا ہے اس کی شروعات ہو جاتی ہے شہری بچوں میں 100% بچوں میں 10 سال کی عمر تک پلاکس کا formation شروع ہو چکا ہے باقی ریس زندگی بھر کی یہی رہتے ہیں کہ اس پلاک میں سے کس کا heart attack جلدی آئے گا کس کا لیٹ آئے گا باقی رہتے ہیں جیسے لیٹ آئے گا جیسے ہوتا ہے تیل نکالا ہم نے آلیوز دیئے تو آلیو آئل نکالا دودھ ملا تو دودھ میں سے ہم نے گھی نکالا اور پھر جب یہ سب نہیں ہوا تو ایک ویجیٹیبل آئل کو گھی بنانے کے لیے ونسپتی گھی ہم نے آرٹیفیشل پروسیسس سے بنایا سو کسی بھی طرح کا آئل ہو وہ ہیلتھی نہیں ہے باڈی کے لیے سو یہ کہنا کہ گھی زیادہ خراب ہے اور آلیو آئل زیادہ اچھا ہے یہ غلط ہے ہر طریقے کا جو آئل ہے وہ بہت اچھا آئل نہیں ہے کسی بھی طرح ہے کہ تلی ہوئی چیز بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے سوست نہیں ہے بچوں کو تلی ہوئی چیزیں کم سے کم کھلائیں جتنی کم کھلائیں گے وہ اچھا ہے اگر تھوڑا میڈیم چاہیے کوک کرنے کے لیے because we decide to cook our food پورا raw food کھانا تو آج کی جمعانے میں modern جمعانے میں possible ہی نہیں ہے particularly meat and all that you cannot have without cooking so ایسے cases میں ہم نے کوک کرنا ہے but جتنا کم سے کم تیل use کریں گے وہ اچھا ہے اب at the same time ایسا بھی نہیں ہوتا ہے کہ zero oil cooking ہونی چاہیے that is again an extreme so جتنا sugar کم سے کم ہوگا اچھا ہے نا کے برابر ہو تو اچھا ہے جتنا oil کم سے کم ہوگا اچھا ہے یہی holds true for namak also namak and maida so اس food کے topic میں جو چاروں چیزیں ہم avoid کرنے کو کہتے ہیں جہاں تک ہو سکیں is sugar, salt, oil and maida یہ چیزیں آپ نے بچے کو شروع سے ہی life میں ہٹا دیں تو آگے آپ کے بچے کی زندگی بہت سوست رہنے والی ہے جتنا زیادہ ہو سکے سبجی, ful, fruit کھلائیں جتنا زیادہ ہو سکے natural بنی ہوئی چیزیں یا جو nature سے آئی ہیں وہ یا گھر پہ بنی ہوئی چیزیں وہ کھلائیں بزار سے آئی ہوئی کوئی چیز نہ کھلائیں اب bread کا example لے لیں biscuit کا example لے لیں maggie noodles ایسی چیزیں آپ دیکھ لیں یہ سب بچوں کی صحت کے لئے خراب ہے جتنا آپ ان کو زیادہ کھلائیں گے وہ problem ہے مہینے میں ایک بار میں کوئی problem نہیں ہے پھر اگر مہینے میں دو تین بار بھی آپ ان میں سے کوئی چیزیں use کر رہے ہیں تو وہ غلط ہے اور وہ it is not healthy second چیز جو بچوں کے لئے ہم کر سکتے ہیں بہت اچھے سے ہے کہ بچوں کو بہت لمبے سمیے تک بیٹھے نہیں دینا ہے as it is آج کے جمعنے میں school میں سب جگہ پہ chairs ہوتی ہیں school میں بچوں کو بیٹھنا ہی پڑتا ہے اب گھر پہ بھی بچہ اگر کسی بھی کارن سے بہت دیر بیٹھا ہوا ہے یا تو ٹی وی دیکھتے ہوئے یا موبائل فون سنتے ہوئے یا کچھ بھی اور کرتے ہوئے بچہ لگاتا اور بیٹھا رہے تو بہت غلط state ہے because بچے بیٹھنے کے لئے بڑھیں نہیں ہیں بچوں کو کھلنا کھوڑنا مستی کرنا جم کرنا پسند ہے اگر آپ نے ٹی وی چالو کر دی تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بچہ کھوڑ رہا ہے دیوڑ رہا ہے کھیل رہا ہے آپ نے ٹی وی چالو کر لی he comes like a zombie وہ ایک زومبی کی طرح بودھ بند کے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جاتا ہے because he is engaged mentally with the ٹی وی اور اس کی بڑی پوری انیکٹیو ہو جاتی ہے so screen time جتنا کم سے کم رکھیں گے بچے کم بیٹھیں گے اور جتنا screen time رکھیں گے کم اتنا آپ کا بچہ زیادہ سوست ہوگا in fact ابھی چائنا نے نیا law پاس کیا ہے جس پچھلے ہفتے ہی کہ ان میں ہر بچے کو جو چھوٹے بچوں کیلئے screen time will be limited to 2 hours and there will be responsibility on the parents اگر وہ نہیں کریں گے under 18 years اگر کوئی ہم average دیکھیں تو 7 گھنٹے سے زیادہ screen دیکھ رہے ہوتے ہیں ایسی generation آگے جا کے کوئی سوستہ نہیں رہنے والی اگر بچہ دن میں 7 گھنٹے اگر بیٹھا رہے گا اور screen دیکھتا رہے گا تو بچہ کبھی بھی صحت من نہیں رہ سکتا سو next generation پہ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے دیکھ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو کسی جمعانے میں دور دشن کے علاوہ کوئی کلنے کا طریقہ آئے گا ہی نہیں وہ بچہ باد میں جا کے پڑھائی میں بھی سپورٹ میں بھی ہر جگہ دوسروں سے کم ہونے والا ہے اگر وہ screen کا addict بنا رہے گا تو یہ parents نے بچوں کو screen time کم کرنا ضرور ہے اگر جو کچھ بھی دیکھیں ایک دو گھنٹے وہ quality content دیکھیں وہ ایسی چیز دیکھیں جسے کچھ سیکھنے کو ملے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ نے ایک یا دو گھنٹے اگر اچھا اگر سیدھے نہیں بیٹھا ہے تو مات بت بولتے تھے کہ سیدھے بیٹھو آج ہی تاریخ میں دیکھ رہا ہوں جب سے یہ mobile phone screen کا جمان آیا ہے back ہر بچے کی ریڈ کی ہڈی خراب ہو رہی ہے میرا ایک ور ویڈیو ہے جس میں نے بتا ہوا تن کے بیٹھے گا تو بچے کی ناکی بل ریڈ بکی دماغ اور آگے کے لیے سہت جیادہ اچھی رہے اب یہ چیز بھی پیرنس ہی سکھا سکتے ہیں ایسے کئی بچے ہیں جب سکول جاتے ہیں سیدھے بیٹھتے ہیں اور گھر آتے ہیں تو سوفے پر لیٹ جاتے اکٹیویٹیز اور کھیلنے کے لیے جتنا زیادہ اینکریج کریں اچھا ہے ہر بچے نے تین سے چار گھنٹے بہت ہی اکٹیویٹی ٹائم بیٹھانا چلیے ان فاکت امریکن ہر اکٹیویٹی بیٹھا رہے جیادہ سمیں اگر آپ ایک دن بھاگنے کو بولوگے تو وہ نہیں بھاگ پائے گا بچوں کی ہارٹ جو بچہ گھر میں بیٹھے رہنے کا آدھی ہے اس کو ایک دن دوڑنے کو بولوگے تو وہ نہیں دوڑ پائے گا جو ہم کہتے ہیں کی وائی ڈائیبیٹیز رنس ایک فیمیلی اگر کوئی دوڑے گا تو اس کو ڈائیبیٹیز نہیں ہوگا same is true for blood pressure same is true for heart disease same is true for paralysis so بچپن سے ہی اگر ہم نے physically active رہنے کے آدھت نہیں ڈالی کھلنے کھلنے کے آدھت نہیں ڈالی ایسی کوئی hobby اور sports شروع سے ہی شروع نہیں کروایا تو بچہ بڑا ہوکے ان سب چیزوں کے لیے بہت خراب حالت میں جانے کر رہے ایک آخری چیز again this is a parenting advice because I'm also a parent myself is بچوں کو cope کرنا ہے بچے how to cope with the stress جب بچے کو گصہ آیا بچے کو آپ کیسے سکھاتے ہو کیسے discipline میں لاتے ہو is important پہلی چیز بچے کو کبھی بھی ہاتھ be very strict with the child without having to use the hand اگر ہاتھ آپ نے use کیا تو آپ نے بچے کو سکھا دی جو بچے بچے کو سکھانا ہے کہ ہم نے کیسے اس problem کو cope کر بچوں کو گصہ آنا natural ہے اب ہم اور جانور میں یہ فرق ہے کہ ہم ارے parents بچپن میں ہم سکھا دیتے ہیں کہ اپنے گزشیوں کیسے کنٹرول کریں جانور نہیں کر پاتا ہے پیٹ ڈاگ کو لے جنگلی کتا doesn't know کہ کہ وہ attack کر سکتا ہے پیٹ ڈاگ کبھی بچپن کو اٹاگ نہیں but I'm talking about most of the children in the planet جس میں کی how to control their emotions ان کو بچپن سے ہی coping mechanism سکھانا پڑتا ہے because unhealthy coping mechanism جو young age سے شروع ہوئے وہ ہی آگے بھوششے میں بھی چلنے والے ہیں for a child who is not able to cope with his problems now will be a کوئی اور نہیں کر سکھ سکھ ہم بچوں سے کچھ برا نہ لگا ہو یہ سب چیزیں ہیں اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ بچپن سے دھیان رکھیں گے تو ہماری نئی بیڑی بہت ہی سوست رہے گی اس دیش کے بڑے یوگدان بھی دے گی یہ دیش اور آگے جائے گا اور جائے گا ہم بہت 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 بہت